اسلام علیکم ناظرین اوٹو سلوشنز پہ نبیل اشرف اور وسیم اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے گاڑی کا موڈل پرانا ہوتا ہے تو اس کی پیک اپ میں کافی فرق آ جاتا ہے یعنی انجن کی پاور لاؤس ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں وہ ریزلٹ نہیں ملتا ایکسلیریشن کا جو ہمیں ملنا چاہیے ہماری گاڑی کی انجن کی سرویسز کے دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کرنا ضروری نہیں سمجھتے یا ہم بھول جاتے ہیں سیم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی ریزن جن کو ڈائیگنوز کر کے آپ اپنی گاڑے کی انجن کی پاور لاؤس کو بحال کر سکتے ہیں جو نمبر ون ریزن آپ کی پور پک اپ کا وہ ہو سکتا آپ کا ایر فلٹر اس کو آپ نے صاف کر لینا اچھے سے صاف کرنے کے بعد آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صاف ہو گیا یا یہ بند نہیں ہے چوک نہیں ہے کلاغ نہیں ہے آپ نے اس کی سورج کی روشنی میں اس طرح سے کر لینا اور دیکھنا ہے کہ دوسری طرف سے لائٹ پاس ہو رہی ہے کے نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں کہ ایر فلٹر میں سے لائٹ پاس ہو رہی ہے اگر رات کا ٹائم ہے آپ کوئی بھی تیز بلب یا لائٹ کے اس طرح سمت میں رکھے آپ دیکھ لیں کہ یہ لائٹ پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے ایر فلٹر سے ایسے لائٹ پاس ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کا ایر فلٹر انف صاف ہے اگر نہیں ہو رہی اس کو مزید صاف کریں یا چینج کریں نمبر دو جو ریزن ہو سکتی ہے ویوز آپ کی پور پک اپ کی وہ ہے میپ سنسر یہ ویوز ایک سنسر اسمبلی ہے اس کے اندر دو سنسر ہوتے ہیں ایک سنسر ہوتا ہے جو ہوا کا ٹمپریچر جو ہے وہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ ہوا جو گزر رہی ہے وہ کتنی تھنڈی ہے یا گرم ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو ہوا کی مقدار بتاتا ہے کہ ہوا کتنی مقدار میں انجن کے اندر جا رہی ہے تو آپ نے اس کو ساف کرنا ہے ساف کہاں سے کرنا ہے یہ آپ لوہے کی چھوٹی چھوٹی پن دیکھ رہے ہیں یہ پن جو ہے یہ ساف ہونی چاہیے اس کو آپ نے اگر کوئی مٹی ڈسٹ کوئی چیز ہے کاربولیٹر کلینر سے اچھے سے اس کو ساف کر لیں اگر ان کے اوپر ڈسٹ ہوگی کوئی ایسی چیز ہوگی تو یہ سنسر کر کے ایسی یو کو پیغام نہیں پہنچا سکے گا جس کی وجہ سے انجن میں اس طرح سے ہوا نہیں جائے گی اور گاڑی کی پک اپ پور رہے گی جی جی بلکل ایسی ہے اگر اس پہ کچھ کچھ رہ ڈسٹ ہوگی تو جو یہ سنسر سنس کرے گا اس کی جو ایکوریسی ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہوگی جب ایکوریسی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہوگا کہ کمپیٹر کو صحیح اصل انفرمیشن نہیں جائے گی تو پھر جو پیٹرول کی مقدار اس نے ایڈجسٹ کرنی ہے وہ پراپر ایڈجسٹ نہیں ہوگی تو آپ کو پرابلم ملے گی تو وسیم یہ اس کو فائنڈ کرنا کوئی طرح مشکل نہیں ہوتا یہ سبھی گاڑیوں میں ائر کلینر اسمبلی کے اوپر ہی لگے ہوتے ہیں جی جی بلکل ہمبر 3 میں جو پوسیبل ریزن ہو سکتا ہے وہ آپ کی اگنیشن کوئل اگر تو آپ کی اگنیشن کوئل بہت زیادہ خراب ہیں یا اچھی نہیں ہیں تو آپ کا انجن مسنگ کرے گا اگر انجن مسنگ نہیں کر رہا پور پیک اپ ہے اس میں بھی آپ کی اگنیشن کوئل کا پرابلم ہو سکتا ہے اچھا وسیم کیسے پتا جالگا کہ اگنیشن کوئل واقعی میں خراب ہے یا صحیح ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے ساتھ اس کی پرفارمنس اور ہوتی ہے جب کوئل گرم ہوتی ہے تو اور ہوتی ہے اگر تو آپ کی تھنڈی گاڑی کی پیک اپ اچھی ہے اور جب گاڑی تھوڑی وام اپ ہونے کے بعد گرم ہونے کے بعد پور پیک اپ ہو جاتی ہے گاڑی کی پیک اپ شاہی نہیں رہتی تو آپ کی اگنیشن کوئل کا پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ تھنڈی میں وہ صحیح سے کام کر رہی ہے جب گرم ہوتی ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی تو وہ کرنٹ اتنا اچھا پاس نہیں کر دی کہ انجن ایک مضبوح ایک اچھی پاور دے اور گاڑی ایسے ایک دم پیر سکتا سکتا ہے بات وقت مسیم یہ کوئل کے اندر سے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں یا گرم ہونے کے بعد وہ وہاں سے کرنٹ سپارک ہونا شروع ہو جاتا ہے باہر نکلنا یعنی زائے ہونا شروع ہو جاتا ہے کرنٹ جو ہے وہ پلک تک نہیں جاتا جس کی وجہ سے گاڑی کو کرنٹ پورا نہیں ملتا اور انجن کی پرفارمنس پر فرق آتا ہے جی کرنٹ لیک ہوتا ہے نمبر فور ہے سپارک پلک اگر آپ کی گاڑی کا سپارک پلک ہے جو ہے وہ اچھی کنڈیشن کا نہیں ہے اس کی اوپر جو وائٹ والا جو حصہ ہے سرامکس کا اگر اس میں کوئی کریک ہے ڈیمیج ہے تو بھی آپ کا سپارک پلک اچھا پرفارمنس نہیں کرے گا اچھی کرنٹ پاس نہیں کرے گا کرنٹ لیک ہوگی یہاں سے اگر سپارک پلک کی جو ٹپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں جو ٹپ ہے کنارہ ہے وہ اگر گھسا ہوا ہے زیادہ یا کالا ہے یا پلک آپ کا خراب ہے تو بھی آپ کا سپارک اچھا نہیں ہوگا جس کی صورت میں آپ کو پور پیک اپ کا سامنا کرنا پڑے گا سب سیم انجن کو اچھی پیک اپ دینے کے لیے ہوا کرنٹ اور پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کمیونیکیٹ نہیں کرے گی انجن کے ساتھ یا آپس میں تو اس صورت میں گاڑی مسنگ بھی کرے گی اور آپ کو پیک اپ بھی نہیں ملے گی یہ تو انجیکٹر گاڑی ہے تو کچھ گاڑیوں میں وہ کیبلز آتی ہیں ڈسٹریبیوٹر سے کیبل نکڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ پلک کی جگہ پہ کوئل کی جگہ پہ لگی ہوتی ہیں وائرز ہوتی ہیں ان میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو گاڑی کی پیک اپ خراب ہوتی ہے گاڑی میں دوسرے طرح کے کنیکٹرز ہیں اور اگنیشن کوائلز ہیں جو تھوڑے پرانے موڈل ہیں زیادہ تر گاڑیوں میں ای ای اف آئی ہی ہیں ان میں کوائلیں وہ وائر کی صورت میں ہوتی ہیں اور وائرز میں بہت زیادہ پرابلم آتا ہے وائرز سے کرنٹ لیک ہونے کا تو اگر وہ وائرز آپ کو وائر چینج کر کے کہ دوسری گاڑی کے ساتھ چک کرنا پڑے گا کہ آیا وائرز چینج کرنے کے بعد گاڑی صحیح ہو وہ وائرز دکھنے میں آپ کو صحیح لگیں گی کرنٹ بھی پاس کریں گی لیکن وہ تھوڑا سا کرنٹ کہیں نہ کہیں لیکن وہ لیک کریں گی جس وجہ سے وہ تھوڑی مسنگ بھی کرے گی یا پور پیک اپ بھی کرے گی اور بعض اوقات اسیم وہ جو دسٹریبیوٹر ہوتا ہے جہاں سے وہ کیبلز نکل رہی ہوتی ہیں وہاں سے بھی کرنٹ لیک ہوتا ہے اس دسٹریبیوٹر سے بھی بعض اوقات پلاسٹک سیمی میں نے ایک دو گاڑی میں دیکھا ہے وہ کرنٹ باہر سے سپارک کر رہا ہوتا ہے لیک ہو رہا ہوتا ہے اور کوائلز کو کرنٹ پورا نہیں جا رہا ہوتا جس صورت میں انجن کو کرنٹ پورا نہیں ملتا اور گاڑی بسنگ کر دیا اور پیک اپ بھی نہیں ملتی اسیم یہ تو ہو گیا کہ ہوا اور کرنٹ کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جیسے پتایا کہ ایک چیز پیٹرول بھی ہے اگر پیٹرول گاڑی کو پورا نہیں جا رہا ہوگا تب بھی گاڑی جو ہے وہ پیک اپ نہیں دے گی تو اس سوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان میں کون سی چیزیں چیک کرنے چاہیے ہیں جی بلکل ایسی ہے اگر پیٹرول کا پریشر جو ہے وہ انف نہیں ہوگا تو یہ پرابلم آئے گا اب پیٹرول کا پریشر انف نہ ہونے کی تین ریزنز ہو سکتی ہیں سب سے پہلی ریزن آپ کا فیول فیلٹر ہو سکتا ہے اگر فیول فیلٹر پوری طرح چوک ہے بند ہے اور وہ ایک لمبے عرصے سے چینج نہیں ہوا تو فیول فیلٹر چوک ہونے کی وجہ سے فیول کا پریشر کم ہو جائے گا جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے فیول فیلٹر کے ساتھ ایک فیول پم کے ساتھ ایک جالی لگی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سٹینر فیول سٹینر وہ جالی جو ہے وہ ٹینک کے اندر ہے جیسے اگر جالی کے ساتھ فیول ٹینک سے کچھ کچھ را کوئی چیزیں ساتھ لگ جائیں گی اور وہ جالی چوک ہو جائے گی تو بھی فیول پم کو جو ہے نو اتنا پیٹرول نہیں ملے گا اس کی جالی کے چوک ہونے کے وجہ سے پریشر کم ہو جائے گا یعنی دونوں ہی صورت میں فیول پم کو فیول نہیں ملے گا اور وہ آگے نئی انجیکٹر کو فیول نہیں سینڈ کر سکے گا دے سکے گا فیول ملے گا لیکن جب جس جو اس کی ڈیمانڈ ہے جس جس مقدار میں اس کو جائے اس مقدار میں نہیں ملے گا یعنی آپ جیسے ایکسلویٹ کرتے ہیں آپ اسی صاحب سے پیٹرول چاہیے اور اگر وہ چیزیں چوک ہیں فیول فیلٹر اور فیول سٹینر ہی چوک ہیں وہ آگے جانے نہیں دے رہے پیٹرول کو جی جانے دے رہے ہیں لیکن اس مقدار میں نہیں جانے دے رہے ہیں جتنی اس کو ضرورت ہے تیسلویے انجن پر فارم تو کرے گا چلے گا لیکن آپ کو وہ پور پک اپ ہوگی تو اس کا حال ہی ہے یا ان کو ریپلیس ہی کر دیں جی فیول فیلٹر کو دیکھیں فیول فیلٹر کو تو اپنے ہر حالت میں اب گاڑی کا آئل فیلٹر ہم چینج کرتے ہیں آئل فیلٹر کو تو ہم صاف نہیں کرتے ہیں چینج ہی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے اس کی لائف ذرا اسی ہزار کلومیٹر ہوتی ہے آئل فیلٹر کی پانچ ہزار یا دس ہزار ہوتی ہے اس کو ہر اسی ہزار بعد چینج کرنا ہوتا ہے فیل فیلٹر کو آپ کے چینج کرنا ہے لیکن وہ جو سٹینر جالی ہے نا اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اگر بہت ہی کچھ رہا ہو گئی ہے تو پھر آپ چینج کر دیں